بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو آل او یوت تو آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ کافی اہم ہے یہ اہم اس وجہ سے ہے کیونکہ آج جو میں آپ لوگ کو باتیں بتانے جا رہا ہوں یہ کیا ہیں پورے پاکستان کے بینیفیشری کے لیے ہیں کیونکہ پچھلی جو میری چار پانچ ویڈیو تھی ان میں جو انفرمیشن دی جا رہی تھی وہ صرف تیسرے فیز والوں کے لیے تھی جہاں پہ ہماری پیمنٹ ڈسٹریبیشن ہونی ہے تو ایک ویڈیو میں میں نے ان کو کیمپ سائٹ کے بقیدہ نام بتا ہے ڈسٹیک وائز تصیل وائز اس کے بعد دوسری ویڈیو میں میں نے پنجاب میں جتنی کیمپ سائٹ ہیں ان کے بقیدہ ان کو کیمپ سائٹ کے نام بتا ہے اس کے بعد تیسری ویڈیو میں جو سندھ میں جتنی کیمپ سائٹ ہماری کیم ہوئی ہے تیسرے مرلے کے لیے ان کے ان کو بقیدہ نام بتا ہے تو اس وجہ سے کافی اوکھا مرلہ تھا اور اوکھے نام تھے پھر بھی میں نے بخوبی وہ سار انجام دیا ہے تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں یہ جو میرا پیغام ہے یہ جو ویڈیو ہے اس میں جو انفرمیشن دینے جا رہا ہوں یہ پورے پاکستان کی بینیفیشری کے لیے ہے تو اس وجہ سے اس کو آپ لوگ نے توجہ سے سننا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ بتانے جا رہا ہوں جو اگلے تین دن ہے کون سے ایسے صوبے ہوں گے جہاں پہ جو ہماری پیمنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ جاری ہو ساری رہیں گی اور کون سے ایسے صوبے ہوں گے جہاں پہ جو ہماری پیمنٹ ایکٹیوٹی ہے وہ اگلے تین دن کے لیے بند کی گئی ہے دوسرے نمبر پہ آج ہیڈ کوارٹر میں بقیدہ تقریب ہوئی وہاں پہ سیلیبریشن کی گئی اور سیلیبریشن جو تھی وہ مطرمہ بینیزیر بھٹو کی جو بڑے تھی اس کو بقیدہ سیلیبریٹ کیا گیا اور کیک کٹا گیا اور اس موقع پہ چیئرمن بینیزیر انکم سپورٹ پروگرام روبینا خالص اہبہ نے بقیدہ آکے ایمپلائے سے خطاب کیا اس نے ایک پیغام دیا تو وہ جو پیغام ہے وہ بھی اسی ویڈیو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ پچھلے کافی دنوں سے یہ چرچہ ہے کہ ہنجی ڈبل کسٹ آ رہی ہے اور پندرہ ماہ کے بعد دوبارہ کسٹ شروع ہو جائے گی تو وہ کون سے لوگوں گے جن کو یہ کسٹ ملے گی اور کون سے لوگوں گے جن کو یہ نہیں ملے گی اور یہ واقعی آ بھی رہی ہے یا نہیں آ رہی تو اس کا بھی بتانے جا رہا ہوں اس کے علاوہ پچھلے کافی دنوں سے ایٹی ایم کا بھی چرچہ ہے کہ ہنجی پندرہ جولائی کے بعد ایٹی ایم اوپن ہو رہے ہیں تو اس کا بھی بقیدہ آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں کیا واقعی ایٹی ایم اوپن ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے تو اس کی بھی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ کی جو توجہ طلبی ہے وہ نیایت اہم ہے اس کو خود بھی توجہ سے سننا ہے اور یہ جو پیغام ہے یہ دوسروں تب بھی پہنچانا ہے تاکہ وہ بھی جو حقیقت ہے وہ جان سکیں میرے دیکھنے والے سننے والے اور چاہنے والے اسلام علیکم میں ہوں سلام شاکر آپ دیکھ رہے ہیں ہاتھ آکومی حقیقتوں سارے لوگ خریر سے ہوں گے خوش و خرم اپنی لائی وظہر رہے ہوں گے جیسا کہ آپ لوگ کو معلوم ہے کہ بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کے بارے میں جو بھی نیو اپ ڈیٹ ہوتی ہے وہ میں آپ لوگ کو ٹیملی دیتا رہتا ہوں تو اس وجہ سے آپ لوگ سے اگزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرے تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ لوگ کو ملتی رہے اور آپ لوگ کسی فیک نیوز کا شکار نہ ہوں تو آج جو میں آپ لوگ کو بتانے جا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے تو جو بین ازر انکم سپورٹ پروگرام کا جو ہیڈ کورٹر ہے اس میں آج تقریب ہوئی ہے اور اس تقریب میں محترمہ بین ازیر بھٹو شہید کی ورڈ ڈے سیلیبریشن کی گئی اور اس کا بقیدہ کیک کٹا گیا اور اس موقعے پہ جو چیئرمن بسپین ربینا خالص اہبہ انہوں نے ایمپلائی سے خطاب کیا اور انہوں نے کہا جا جاتا ہے کہ ہاں جی اس پروگرام میں بہت زیادہ کرپشن ہے حالانکہ یہ جو پروگرام ہے جتنی اس میں شفافیت ہے اتنی کسی میں ہے نہیں تو جو کٹوٹی ہے وہ کہہ رہی تھی اس کے خلاف زیرو ٹالرنس ہے کٹوٹی کتی طور پر برداشت نہیں کی جائے گی اور اس پر ڈی جی نویز صاحب بھی پہلے پیغام دے چکے ہیں جو عورتیں بھی کٹوٹی میں ملوث ہیں کسی اجنڈ کو پیسے دیتی ہیں اور اپنی کٹوٹی کرواتی ہیں ان کے خلاف بھی ڈی جی سر کہہ چکے ہیں کہ ان کے خلاف بھی ہم کیا کریں گے ایکشن لیں گے تو اس وجہ سے یہ جو بیچ میں اجنڈ مافیا ہے ان سے آپ لوگ نے چھڑکارہ حاصل کرنا ہے جب آپ لوگ کو کہا گیا ہے کہ وہاں پہ آپ لوگ نے کیا کرنا ہے بقید آپ کی سکرینیں گونی ہیں آپ لوگ کو ٹوکن دینا ہے اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں اپنی باری پر پیمیل لیں تو پھر آپ لوگ کو پہلے سے ڈیل کرنے کی یا ریٹیلر کو کال کرنے کی آپ لوگ کو ضرورت کیا پیش آ رہی ہے تو اس وجہ سے چیئرمن صاحبہ نے یہ پیغام دیا کہ کتی طور پر اس طرح کی جو بھی ایکٹیوٹی ہیں ان میں جو بھی اناثر ملوث ہیں ان کو کیا کیا جائے گا کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ لوگ نے میڈیا کے طرح کیا کرنا ہے ہمارے جو بینیفیشری ہیں ان تک یہ پیغام پہنچانا ہے کہ ہم آپ لوگ کے ساتھ ہیں ہم آپ لوگ کے حقوق کی افادت کریں گے ہم آپ لوگ کے پیسوں کی افادت کریں گے کیونکہ آپ لوگ ہماری فیملی کا حصہ ہو آپ لوگ ہیں تو ہم ہیں بینیزر انکم سپورٹ پرگرام میں اور آپ لوگ کو سرو کرنا ہماری ریسپانس بیلیٹی ہے تو اس وجہ سے آپ لوگ سے مہدبانہ اور آجزانہ وزارش ہے کہ کوئی بھی اگر آپ لوگ کا حق کھا رہا ہے تو فورا نہیں اس کی آپ لوگوں نے ریپورٹ کرنی ہے دوسرے نمبر پہ یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگلے تین دن میں کون سے ایسے صوبے ہوں گے جہاں پہ پیمنٹ ملے گی اور کون سے ایسے صوبے ہوں گے جہاں پہ نہیں ملے گی جہاں پہ بینک الفلا کام کر رہی ہے اور پیمنٹ دے رہی ہے اس میں خیبر پفتوخہ ہو گیا گلگل بلستان ہو گیا اور کشمیر ہو گیا تو یہ جو تین صوبے ہیں ان میں کل بروز ہفتہ اور پرسم بروز اتوار بھی پیمنٹ ہوگی تو جو ہمارے بینیفیشری ہیں ان تین صوبوں میں رہتے ہیں وہ آ کے کل اور پرسم بقیدہ پیمنٹ لے سکتے ہیں اور منڈے کیا ملے گی منڈے بینک کی چھوٹی ہے تو اس وجہ سے منڈے پیمنٹ وہاں پہ نہیں ملے گی ان دو دنوں میں وہ آ کے وہاں پہ پیمنٹ لے سکتے ہیں کل بھی ملے گی اور پرسم بھی ملے گی اب باقی جو صوبے ہیں بلوچستان ہو گیا سندھ ہو گیا اور پنجاب ہو گیا جہاں پہ بینک ایچ بیل کام کر رہی ہے تو وہاں پہ کل بھی پیمنٹ نہیں ملے گی پرسم بھی نہیں ملے گی اور منڈے والے دن بھی نہیں ملے گی فیننشل ہیئر ہوتا ہے وہ فرس جولائی سے شروع ہوتا ہے وہ جنوری سے شروع نہیں ہوتا تو اس وجہ سے فرس جولائی کو جتنے بھی بینک ہوتے ہیں وہ بند رہتے ہیں سندھ بلوچستان اور پنجاب میں جو رہنے والے ہمارے بینیفیشری ہیں ان سے میری مدبانہ اور آج جانا گزارش ہے کہ آپ نے تین دن تک سوار تک آپ نے پیمنٹ لینے نہیں جانا کیونکہ ہمارے جتنی بھی کیمپ سائٹ ہیں وہ کلوز ہوں گی منگل والے دن سے پھر دوبارہ آپ لوگ کو پیمنٹ ملے گی اگلی بات پہ آ جاتے ہیں وہ ہے ڈبل کس کے ریلیٹڈ وہ پھیلائی اس وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ ڈی جی سار نے ویڈیو میں کہا ہے کہ جو لوگ اہل ہیں ان کو کیا کریں گے ہم جلد لجلد ان کو کس دیں گے اس میں ڈی جی سار یہ پیغام دے رہے تھے کہ ایسے تمام افراد جن کا سٹیٹس یہ آتا ہے کہ آپ پساس کفالت پروگرام کے لیے اہل ہیں ان کو ابھی تک پیمنٹ نہیں ملی تو ایسے جو لوگ ہیں ان کی میں پہلے بھی آپ لوگ کو بتا چکا ہوں یو سی ٹی انرولمنٹ جو تھی وہ پنڈنگ تھی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کسٹ کے فوراں بعد ہم نے کیا کرنا ہے ان کی جو نیو انرولمنٹ میں ان لوگ کو ہم نے شامل کرنا ہے اور یہ سات لاکھ لوگ ہیں اور ان کو جو کسٹ جا کے ملے گی وہ اگست یا ستمبر میں جا کے ملے گی ابھی ہم نے ان کا پراسس کرنا ہے اور جب اگلی کسٹ آئے گی انہی کے ساتھ ہی ان کو کسٹ ملے گی اور باقی کوئی ڈبل کسٹ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا گیا کہ آن جی بس پندرہ جولائی کے بعد ڈبل کسٹ آ جائے گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایسا بالکل کچھ بھی نہیں ہے دوسرے نمبر پہ ڈی جی سر نے یہ بھی کہا ہے کہ پندرہ جولائی کے بعد کیا ہوں گے ایٹی ایم اوپن ہو جائیں گے اس میں جو سٹیٹ بینک کے ڈپٹی گورنر ہیں ان سے بقیدہ ملاقات ہوئی ہے اس ملاقات میں ڈی جی سر بھی تھے سیکرٹی سار بھی تھے چیئرمنٹ سہبال بھی تھی اس میں ایکاؤنٹ کے حوالے سے بھی ان سے بات کی گئی جو بینفیچڈی کے ایکاؤنٹ بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے بھی ان سے بات کی گئی اور یہ جو ایٹی ایم کا مسئلہ ہے یہ بھی وہاں پہ اٹھایا گیا تو انشاءاللہ امید کی جا سکتی ہے کہ پندرہ جولائی کے بعد کیا ہو جائیں گی ایٹی ایم اوپن ہو جائیں گی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ تب تک آپ لوگ کیا کریں اپنی قسط لینے کیمپ سائٹ پہ جائیں نہ تو یہ بالکل آپ لوگ نے نہیں کرنا کیونکہ کیمپ سائٹ پہ ہمارے پاس رش کم ہو چکا ہے جو فسٹ فیز اور سیکنڈ فیز والی ہماری کیمپ سائٹ ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ کوشش کریں کہ وہاں پہ آپ لوگ ضرور جائیں تاکہ وہاں سے آپ لوگ کو آسانی سے پیمنٹ مل سکے اور ایٹی ایم کا انتظار بھی نہ کرنا پڑے ہرڈ فیز والے ہیں ان کے لئے بھی کیمپ سائٹ کیم کی گئی ہیں تو ان کو بھی کیمپ سائٹ سے ہی پیمنٹ ملے گی کیونکہ ایٹی ایم پہ ہم آپ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کیونکہ ہم نے اتنی کیمپ سائٹ کیم کی گئی ہیں اور وہاں پہ پیمنٹ بھی بقیدہ مل رہی ہے اگر ایٹی ایم اوپن ہو جاتی ہے تو ویل انڈ گوڈ اگر اس میں کوئی مسئلہ آ بھی جاتا ہے اگر نہیں بھی ہوتی تو پھر بھی ہم اس پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں کیونکہ ہماری کیمپ سائٹ ڈیلی بیسز پہ پیمنٹ دے رہی ہیں اور ہم کم از کم ستر سے اسی پرسنٹ جو لوگ ہیں جو ہماری بینیفیشری ہیں وہ پیمنٹ اپنی لے بھی چکے ہیں صرف تیس پرسنٹ رہ گئے ہیں اور ان تیس پرسنٹ میں زیادہ تر ہمارے بینیفیشری ایسے ہیں جو کیا ہیں جن کو پیمنٹ ملنی ہے تیسرے فیز میں تو اس وجہ سے آپ لوگ کھلے دل سے ہماری کیمپ سائٹ پہ آئیں اور وہاں آکے اپنی پیمنٹ لیں ایٹی ایم کے انتظار میں آپ لوگ رہیں ہی نہ تو میری بیسٹ ویشز آپ لوگ کے ساتھ ہے میری ہیلپ آپ لوگ کے ساتھ ہے اچھا سوچیں اچھے کی امید رکھیں انشاءاللہ اچھا ہوگا خوش رہیں آباد رہیں شاد رہیں اللہ حافظ